اسلام علیکم دوستو میں ہوں تیمور اور آج کا جو میں ٹوپک لے کرایا ہوں وہ ہے تھہوینن تھیرم یہ ایک تھیرم ہے جو الیکٹونکس میں بیسیکلی یہ یوز ہوتا ہے تو اس کی اگر ہم اس کو ڈیفائن کرنا چاہئے تو پہلے تو اس کی ڈیفینیشن کرتے ہیں کہ تھہوینن تھیرم ہوتا ہے یہ بیسیکلی ایک جو ہے وہ تھیرم ہے تھہوینن تھیرم ہے ایک جو ہم یوز کرتے ہیں جو ہے وہ کنورٹ کرنے کے لیے کمپلیکس سرکٹ کو یعنی کمپلیکس سرکٹ اگر ہمارے پاس دیا گیا ہو اس کو ہم کنورٹ کرتے ہیں سیمپلر سرکٹ میں سیمپلر سرکٹ میں کنورٹ کرنے کے لیے جو ہم تھیرم یوز کرتے ہیں وہ کون سا یوز کرتے ہیں جی تھہوینن تھیرم تو اب ایک دو اور بھی تھیرم ہے لیکن جو بیسیک ہم یوز کرتے ہیں وہ تھہوینن تھیرم ہے تو اگر ہم تھہوینن تھیرم کی بات کریں تو یہ وہ والا سرکٹ ہے جس میں جو ہے وہ ہمارے پاس اگر ہم اس سرکٹ میں ایک یا ایک سے زیادہ بیٹریز اور ایک یا ایک سے زیادہ resistances دی گئی ہوں تو ہمیں چونکہ بتا ہے اتنا جو ہے وہ complex circuit ہم سے deal کرنے میں مشکل ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ reduce کر گیا ہمیں ایک simple circuit میں convert کر سکتے تاکہ ہم اس کو جو ہے وہ easily understand کر سکیں وہ circuit جو ہوتا ہے وہ صرف contain کرے گا ایک بیٹری ہوگی اور ایک resistance اس میں ہوگی جسے ہم R-thevenon اور V-thevenon کہیں گے تو چلیں چلتے ہم suppose کرے ہیں ہمارے پاس ایک جو ہے وہ circuit ہے جس میں ہمیں دیا گیا ہے کہ ایک expose کریں یہ ہمارے پاس ایک transistor ہے اس میں جو ہے وہ یہ ایک جو ہے وہ یہاں پہ جو ہے وہ connected ہے V-C-C تھی گویا اسی طرح یہ جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے یہ R-E ہے اور یہ والا R-C ہے اور اسی طرح اگر ہم اس کی بات کریں تو یہاں سے ہمیں ایک جو ہے وہ یہ یہاں پہ ایک resistance connect ہے تو یہ والا اس کے ساتھ base terminal کے ساتھ connected ہے اور یہ والا مزید آگے جو ہے وہ further ڈیل کرنا ہمیں مشکل ہوگا کیونکہ ہمارے پاس جو ہے وہ R-C اور R-E جو ہمارے پاس جو ہے وہ اس کا potential zero ہے یعنی کہ potential اس کا جو ہے وہ zero کے equal ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ grounded ہے اب اگر ہم اس کی بات کریں تو یہ R-1 ہو گئی یہ R-2 ہو گئی یہ سیمپل ہمارے پاس جو ہے ٹرانزیسٹر ہے یا ٹرانزیسٹر ہے بیسی کری ہوتا ہے جو آپ کو پتا ہے کہ ڈائیوڈ سے مل کر بنا ہوا ہوتا ہے ٹرانزیسٹر ہے اور ایک بیٹری دی گئی ہے تو اس کو ہم اگر ہم اپلائی کرنا چاہیے تو اس کو ہم اس کو مزید ریڈیوز کر سکتے ہیں مثلا اگر ہم اس کو جو ہے وہ سیمپل ایک جو ہے وہ پہلے سرکٹ میں چلیں convert کر کے دیکھتے ہیں کہ پھر کیا ہوتا ہے اگر سرکٹ میں convert کریں تو یہ کچھ اس طرح سے ہو جائے گا کہ اگر ہمارے پاس یہ ہی ہو سپوس کریں یہ ہمارے پاس ہو گئی جی اس کے بعد یہ اوپر ہو گئی یہ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہاں پہ vcc تو connected یہ ہے اب اگر ہم اس کو جو ہے وہ مزید simpler کر دیں تو یہ اس طرح سے ہو جائے گی یہ اور نیچے اس کے ساتھ اس طرح سے ہو گئی یہ grounded ہے اب یہ بھی اسی طرح ہم ground کر دی ہے re rc vcc ہمیں پتہ ہے کہ اس سرکٹ میں اگر دیکھیں تو یہ r1 بھی vcc کے ساتھ direct connect ہے تو ادھر اگر ہم vcc کر دیں تو بات سیمی رہے گی کوئی فرق نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا یہ ہی ہے اب یہ ہم نے سیمپل ابھی سرکٹ ہوئی ہے مطلب صرف resistance سے ہم نے change کی ہے یہ دیکھیں اگر ہم نے دیکھیں تو صرف resistance change کی ہے اب ہم اگر اس پہ thavinum theorem apply کریں تو ہم اس کو کچھ اس طرح سے reduce کر سکتے ہیں دیکھیں ذرا یہ ہمارے پاس ہو گیا جی transistor اس کیس میں یہ ہو گئی اس کی اور یہ والی ہو گئی resistance اس کی اس کے ساتھ ہمیں پتہ ہے vcc connected ہے یہ rc ہو گئی یہ والی r e ہو گئی اور اگر ہم اس کو دیکھیں تو ان دونوں کی بنیاد پہ اگر ہم ایک ہی resistance کو شو کر دیں یہ والی vcc اسی طرح یہ والی ہو گئی اور یہ والی اب r thavinum ہے ٹھیک ہو گیا r thavinum ہے اب اس کی کچھ calculation ہے calculation کے بارے میں چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں resistance کی اگر ہم بات کریں جو resistance ہے یعنی کہ resistance اب ہم صرف ایک ہی تو resistance نہیں count کر رہے r thavinum count کر رہے ہیں اب ہم اگر r thavinum کے بات کریں تو یہ ہوگی r1 r2 over r1 plus r2 ٹھیک ہو گیا یعنی کہ یہ ان دونوں resistances کو use کر کے ہم نے یہ والا formula draw کی ہے اب اگر ہم v thavinum کی بات کریں یعنی کہ جو potential ہے v thavinum یہاں پہ potential کون سا ہوگا تو وہ ہمیں پتہ سیمپل ہوگا r thavinum ساتھ میں vcc ملٹیپلائی ہوگا r thavinum کی value ہمیں پتہ ہے کون سی ہوگی وہ جو ہے وہ value ہے ہمارے پاس r1 r2 over r1 plus r2 ساتھ میں جو ہے وہ ہمیں پتہ ہے multiply ہے vcc تو اتنا ہی تھا یہ ہمارا topic اس سے ہم نے v thavinum اور r thavinum کی value find out گئی اور thavinum theorem کو completely explain کر دیا hopefully simple way میں میں نے explain کیا تاکہ آپ کو easy understanding بنانے میں تو اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا جس کا نام ہے فزیکس بائی تا امور تینک یو اللہ حافظ موسیقی موسیقی